شاکت تھانوی کی کتاب جیہاں پٹے ہیں سیخت باز آسیب کہنے لگے آسیب ہم نے عرص کیا جیہاں آسیب واللہ آسیب کہنے لگے شی ہم نے عرص کیا آپ کو اختیار ہے بہرحال ہم نے تو یہ مکان اسی لئے چھوڑا اور جان بچا کر یہاں سے بھاگے ہیں آپ کو بھی اسی لئے بتا دیا ہے کہ آپ کے ساتھ بال بچے ہیں بہرحال اب آپ جانے اور آپ کا کام مگر دیکھیں شکایت نہ کی جگہ کے پہلے نہیں بتایا انہوں نے بغور سن کا داری پر ہاتھ پھیرا اور ہم کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا اچھی آپ بڑے وہمی آدمی ہیں ورنہ کسی مرد مسلمان کو اس قسم کے خواہی سے ڈرنے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہم نے پھر کہا ارے کوئی بات نہیں اگر آپ ایسے ہی سچے مسلمان ہیں تو بسم اللہ ہم تو اس کو نعمت سمجھتے ہیں کہ کوئی پڑوسی ہی مل جائے مگر عرصے سے اس مکان میں کوئی آیا نہیں خدا کا شکر ہے کہ اب آپ جیسا بزرگ پڑوسی ملا ہے ہائے مگر اس خوشی کے ساتھ ساتھ یہ رنج بھی ہے کہ ہم سے آپ کا پریشان ہونا دیکھا نہ جائے گا مولانا نے بزرگانا تبسم کے ساتھ فرمایا انشاءاللہ سب خیریت رہے گی قصہ یہ تھا کہ ہمارے پڑوس میں ایک مکان خالی تھا اور اس کے خالی رہنے سے ہم کو ترہ ترہ کی آرام تھے مثلا یہ کہ کوئی مہمان آیا تو اسی میں ٹھہرا دیا کبھی خود ضرورت ہوئی تو اسی مکان کا صلحانہ استعمال کر لیا مختصرا یہ کہ ایک مکان کا کرایا دیتے تھے اور گویا دو مکانوں پر قبضہ رکھتے تھے تو قدرتی طور پر ہماری یہی خواہش تھی کہ یہ مکان ہمیشہ خالی رہے اور اس میں کوئی قرائے دار نہ آنے پائے سنانچہ خدا معلوم کتنے قرائے داروں کو ہم اسی طرح اڑا چکے تھے کہ جہاں انہوں نے آسیب کا نام سنا بس آیت الگرزی پڑھتے ہوئے بھاگے مگر یہ مولانا خود ہی کچھ آسیب قسم کے واقعے ہوئے تھے کہ ہمارے اس بھرے میں نہ آئے اور ہم نے لاکھ سمجھایا لیکن وہ حضرت ہمارے پر روسی بنی گئے یہ بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں کہ مولانا کے آ جانے کے بعد ہم کو کس قدر تکلیف ہوگی صاحب ہے کہ جو شخص دو مکانوں میں پھیلا ہوا ہو اس کو اگر ایک ہی مکان میں رکھ دیا جائے تو وہ خوش تو نہیں رہ سکتا بارن مجبوری کا نام صبر ہے لیکن ہم اپنی کوششوں سے اب تک غافل نہ تھے اور امید کی ایک جلہ کس بات سے پائی جاتی تھی کہ خود مولانا جو بظاہر بہت زیادہ بہادر بن رہے تھے کچھ سٹ پٹائے ہوئے ضرور تھے چنانچہ جب آپ مکان میں اپنی گھرستی کی باقاعدہ ترتیب فرما چکے تو پہا تشریف لایر اس خاکسار کو بلا کر فرمایا اب میں دو ایک روز میں بچوں کو لے آؤں گا اور وہ بھی آپ کے یہاں کے بچوں سے مل کے بہت خوش ہوں گے ہم نے آج کیا ہاں صاحب آپ کی وجہ سے بڑی آبادی ہو گئی اور ہم تو اس گھر کی طرف سے بلکل بے فکر ہو گئے ہیں راستارانہ طریقے پر فرمایا آپ نے آسیبی خلل کے متعلق جو فرمایا ہے کہ تو میں قائل نہیں ہوں لیکن یہ فرمائیے کہ آخر ہوتا کیا ہے جس کو آسیبی خلل کہتے ہیں ہم نے معصومیت کے ساتھ کہا صاحب اللہ جانے کیا ہوتا ہے بہرحال ایک مرتبہ تو خود میں نے کسی کو پہلے چھت پر چل دے دیکھا پھر سہن میں کوئی ٹہلتا کا نظر آیا اور میں جو اس کو پکڑنے کے لئے دھوڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ چارپائی سے بندھا ہوں تشویشناک طریقے پر آنکھیں پھار کے بولے واللہ ہم نے کہا اور سنیے اس مکان میں ایک اور صاحب رہتے تھے ان کو تو آسیب نے بہت ہی پریشان کیا روز ان کو سوتے میں چارپائی سے لڑ دیتا تھا اور ایک مرتبہ تو یہاں تک ہوا کہ ان کا سر نابدان میں ٹھوز دیا گیا اس کے بعد سے وہ بخار میں ایسے مبتلا ہوئے کہ پھر جان بڑنا ہو سکے مولانا نے گھڑ پڑا کر کہا کیا مطلب یعنی کہ آپ مر گئے میں نے کہا جی ہاں پھر وہ نہ بچ سکے یہ قصہ کچھ کچھ سچ بھی ہے اس لیے کہ ایک صاحب کا اسی مکان میں انتقال ہوا تھا مگر وہ پانچ سال سے دکھ میں مبتلا تھے اس میں آسیق کا کوئی قصور نہ تھا مولانا نے فرمایا یہ تو بڑی مصیبت ہے فرض کیجئے کہ اتنے میں اندر سے کچھ کھٹکا سا محسوس ہوا غالباً بلی نے کوئی پتیلی کھول کر دیکھی ہوگی یہ سننا تھا کہ مولانا سہم کر ہماری آگوش میں آگی رہے ہم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا ارے صاحب یہ کوئی بلی وغیرہ ہوگی یہ شاید وہی ہو مولانا نے کوئی جواب نہ دیا ان کے ہاتھ پاؤں کاب رہے تھی اور ہم بھی مسئلہ دن اس لیے خاموش رہے کہ گویا یہ ہماری غیبی امداد تھی تھوڑی دیر تک عالم ثبوت میں رہنے کے بعد مولانا نے چھپکے سے کہا اگر آپ مہربانی فرما کر آج کی رات میرے ہی گھر میں سو جائیں جو ذرائع میں نان رہے گا ہم نے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اجی مجھ کو تو آپ معاف فرمائیے البتہ آپ خود میرے ہاں رکھے آرام کر سکتے ہیں بہرحال اس رات کو مولانا نے غریب خانے پر آرام فرمایا اور ٹھیک اس وقت جب مولانا خواب شیری میں غافل تھے اور زوردار خراتے لے رہے تھے ہم اس کام میں مصروف تھے کہ ان کے گھر جا کر تمام چار پائیوں کو اندھا کر دیں گرسیاں اُلٹ پُلٹ کر رکھ دیں تخت گرہ دیں گڑے اور زرائیاں اوندھی کر دیں تمام بخص اور پیٹیاں اُلٹ کر رکھ دیں مختصر ان یہ کہ جو چیز بھی نظر آئے سو قلبازی کھلا دی جائے اور ایک گھنٹے کی جتو جہد کے بعد آ کر سو رہے صبح کے وقت معلوم نہیں اس منظر سے مولانا نے کیا اثر لیا بہرحال ہم جب سو کر اٹھے تو مولانا اپنے دروازے پر کھڑے چہرہ و ذرا اور جسم پہ خون خوشک ہم نے پوچھا خیریت تو ہے کہنے لگے جی ہاں خیریت ہی سمجھئے کہ رات کو اس گھر میں نہیں سویا ورنہ خدا جانے کیا ہو جاتا ذرا چل کر دیکھئے معلوم ہوتا ہے کسی نے رات کو دن و آسمان بدل دیا اگر یہ صورت ہے تو صاحب میں ایک منٹ اس گھر میں نہیں رہ سکتا ہم نے ان کے ہمراہ گھر میں جا کر ہر چیز کو بلکل ویسا ہی پایا جیسا کہ ہم نے رکھا تھا مولانا کہتے جاتے تھے کہ دیکھئے یہ گھڑا بھی ہوندہ پھڑا ہے اور یہ دیکھئے یہ میز بھی الٹی پڑی ہے اور ہم گویا نقش حیرت بنے ہوئے تھے آخر میں ہم نے مولانا سے کہا آپ آج اس مکان میں دھونی دیجئے اور میں آپ کو پڑھی ہوئی کیلے دیتا ہوں وہ ہر گوشے میں لگا دیجئے انشاءاللہ کچھ نہ ہوگا اب مولانا کی رکھیں مولویت پھڑ کی اور فوراں انہوں نے داڑی پر ہاتھ پھیر کر کہا عجیز تغفر اللہ یہ ٹوٹکے نہیں کرتا ان سب کا علاج تو کلام پاک میں موجود ہے میں آج ہی بندوست یہ دیتا ہوں مولانا کو کیا معلوم تھا کہ ہمارے قسم کے آسیب کا علاج کلام پاک میں نہیں ہے بہرلہ وہ اپنی ایمان کو مضبوط کے ساتھ تھامے تمام دن نمازے وغیرہ پڑھتے رہے اور شام ہی سے تمام گھر کے جراغوں کو جگمگا دیا البتہ رات کو یہ ضرور کیا کہ جبردستی ہمارا بستر بھی اپنی ہی طرف اٹھا کر لے گئے اور سونے سے قبل کلام پاک سرحانے رکھ کر اتمنان کر لیا جان پر کھیل کر سو گئے واللہ قائل ہونا پڑتا ہے ایک مسلمان کی اس ایمانی طاقت کا جو روحانی طاقت پر اس کو حاصل ہوتی ہے ورنہ اس قسم کے موقعوں پر کوئی اور ہوتا تو گسوشتہ رات کے واقعے کے بعد اس مکان میں سو سکتا تھا مگر ہمارے مولانا اس طرح سو رہے تھے کہ گوڑے بیچ کر سو رہے ہوں یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے سرحانے سے کلام پاک اٹھا کر طاق پر رکھا اس وقت بھی ان کو کوئی خبر نہ ہوئی اور جب ہم نے ان کو چار پائی سے باندھا اس وقت بھی وہ سوتے رہے یہاں تک کہ لالٹین گل کرنے کا بھی ان کو کچھ پتانا چلا مولانا کو باندھنے کے بعد ہم نے خود کو اپنی چار پائی سے باندھا اور سو گئے